بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے پشاوری کچن میں بنانے جا رہی ہوں گجریلا اور اس کے لیے مجھے چاہیے جو چیزیں انگریڈیوٹس چاہیے مجھے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں تین کلو گاجر لے لیے اور اس کو میں نے اسرہ قدو کش کر لیا ہوئے یہاں پہ میں نے لیا ہے دودھ یہ ہے ٹو پوائنٹ فور لیٹر یہاں پہ میں نے آدھا کلو چینی لے لیے یہ دو کپ ہے میجرنگ جو میرے پاس یہ میجرنگ کپ ہے یہ میں نے دو لیے ہاف کے چینی بنتی ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ سکھا دودھ لیے اور ہاف کپ میں نے آئل لیے آپ آئل یوز کریں گی یوز کریں وہ آپ تک ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف تی سپون جو ہے وہ کاریموم پورڈر لیے سب سے پہلے پین کے اندر میں دودھ ڈالوں گی اور اس کو اوبالنے تک پکاؤں گی اوبال آنے تک پھر اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں اس کے اندر آئٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں اچھا جی اس میں میں نے پین کے اندر دودھ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور فل فلم اس کے نیچے آن ہے یہ دودھ اوبالنے تک میں پکاؤں گی اور اس کے بعد اس میں میں پھر گاجر وغیرہ ڈالوں گی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی دور جو ہے ہمارا وائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں یہ کیرٹ ڈال دوں گی سب سے سب سے پہلے آنے میں ہوا ساتھ رہا ہوا کنا ہے ملتن کچھ طرح صاف کر لیں گے ساری جو کیرٹیں پھونکہ پہنکے لگائی دیا اب اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے نیچے میں جو فلے میں اس کو میریم کر دوں گی اور یہ جو میں نے شگر لی تھی میں نے ٹو کپ لی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کہ آپ کو جتنا مطلب آپ کھانا پسند کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے ٹو کپ لے لی ہے آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں اس میں کھانے کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے نیچے اب میں جو فائر ہے اس کو میں میڈیم کر دوں گی اور اس دودھ کو اس میں مکمل خوشک ہو جانے تک میں اس کو پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو ساتھ دیج میں دکھاتی جاؤں گی کہ یہ کہاں تک اور کس طرح پہنچتی چلی اس کو ابھی میں نے مکس کر لیا ابھی اس کو میں نے کور نہیں کرنا بغیر کور کی اس کو میں بناوں گی اور اس کے نیچے جو فائر میں اس کو میں میڈیم کر دوں گی اس کو میں تقریباً ایک گھنٹے تک چھوڑتی ہوں تاکہ اس کے اندر یہ دودھ جو ہے یہ اور جو کیرت اپنا پانی چھوڑی گی جو پانی چھوڑتی ہیں اپنا وہ سارا ٹوگیدر اس کے اندر ڈرائ ہو جائے گا تو پھر آپ کو میں نیکس جو اس میں ایڈ کرنی ہے چیزیں وہ دکھا چھینے جی اس کو مجھے پکاتے ہوئے جو ہے میں نے اس کو میڈیم فلم پہ رکھا تھا میں نے آپ سے بولا تھا 1 آور کے بعد میں دکھاؤں گی میں نے 1 آور کے بعد نہیں آپ کو 1 اور 1.5 آور کے بعد دکھا رہی ہیں اس میں جو پانی ہے دیکھیں مکمل جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ میں میں آکے اس کے اندر یہ ہاف کپ آئل جو میں نے لیا تھا موس میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ جو میں نے ہاف ٹی سپون اس میں سبز علاج چلی تھی یہ پسی لیے یہ ڈال دوں گی اور پانچ منٹ کے لیے میں اس آئل اور اندازوں کی بہائی کرنا گی پانچ منٹ کے بعد میں آکے پڑھا میں نے اس کو آئل ڈال کے 5 منٹ تک اس کی میں نے بنائی کر لیا اب اس کے اندر جو میں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا ڈرائی ملک یہ میں اس کے اندر ڈال دوں پوڈر ملک جو ہے میں نے ایک کر دیا اس کے اندر اس کے اندر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے نیچے جو فلیم میں اس کو بند کر دیں جن جو پاس کھویا ہو وہ کھویا کر سکتے ہیں میرے پاس کھویا نہیں تھا تو میں نے کھوئی کی جیدے یہاں پہ میرے پوڈر جو ہے وہ یوز کی ہے یہ بالکل آپ کو کھویا والا ٹیکچر ہی دے گا انشاءال یہ اچھا ہے میٹس ہو گیا اب میں اس کو دشاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو آپ کو دشاؤٹ کر کے دکھاؤں بس بذار احمد ارہیم بس بذار احمد ارہیم بس بذار احمد ارہیم بس بذار احمد ارہیم یہ میں نے دشاؤٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں بادان سے گارنش کروں گی یہ میں نے بادان سے اس کی گارنش کر دیئے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروڈ ہو آپ کر سکتے ہو یہ راجی گاجک کا حلوہ پک کر ریڈی ہے آپ بنائیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گاجر کی ہیلوے کی ریسپی کیسی لگی ہے نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ